اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی شیف احسن جے آج آپ کے لیے بوٹی تککہ کی ریسپی لے کے آئیں ہوں میں نے تککہ مسالہ بنانا سکھایا ہے اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے یہ ہم بیف کا بنا رہے ہیں آپ اسی سے چکن اور مٹن بھی بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں انگیرنس کی طرف جی ناظرین ہم تککے بنا رہے ہیں اور تککوں کا بہت سمپل سا پروسس ہے یہ چار ٹیبل سپون پپیتا ہے دو ٹی سپون لیسند رکھے دہی ہاف کپ ہے میں انگیرنس بتانے کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے مکس بھی کرتی جارہی ہوں تاکہ ہماری جو ویڈیو ہے چھوٹی سی ہو جائے اور یہ مسالہ تککہ مسالہ دیکھیں ہم نے اس پر لکھی لیا تککہ مسالہ اسی طرح آپ بھی بنا کر اور آپ اس پر پیپر لگا لیں یا دائریکٹ اگر آپ کے وارٹر پروف ہے تو آپ اس پر لکھ بھی سکتے ہیں مارکر آپ کا تو یہ مسالہ میں نے بنانا سکھایا ہے اس میں سب چیزیں ہیں اس لئے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ایک کلو سے سوا کلو کے قریب کا مسالہ ہے اور ہم ہاف کجی کا بنا رہے ہیں یہ ہم ہاف کجی کا بنا رہے ہیں اور یہ مسالہ جو میں نے آپ کو بنانا سکھایا تھا وہ تقریباً ایک کلو سے سوا کلو تک کا ہے اور یہ تقریباً 6 ٹیبل سپون ہے تو میں اس میں سے 3 ٹیبل سپون اس میں ڈال رہی ہیں اور اس کو مکس کرنے میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور میں آپ دوبارہ بتا رہی ہوں کہ یہ پپیتہ میں نے پیس کے فریز کیا ہوا ہے میں نے ایک اور اپنی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے دوبارہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ میں نے پیس کے فریز کیا ہوا ہے اور آپ لوگ چھل کے سمیت پیس لیں اگر آپ کی مشین ایسی ہے جو پانی کے بغیر ایسی چیزیں پیس سکتی ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن نہیں ہے تو تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے پیس لیں اور اسے فریز کر لیں آپ ایک کیوب ٹری جو برف کی کیوب ٹری ہوتی ہے اس میں چھوٹا چھوٹا تھوڑا تھوڑا ڈال کے آپ آرام سے آپ کو ایک میجرمنٹ اسپون سے آپ ڈال لیں ایک ٹیبل اسپون کے حساب سے اور پھر آپ اس کو فریز کر لیں یہ بہت کام آتا ہے نہیں تو بیسٹ ہے کہ یہ طریقہ لیکن اگر آپ کے پاس آپ کو جلدی ہے تو ایسے کاٹ کے آپ فریز کر لیں پپیتا اور جس وقت آپ اس سمال کریں اس وقت پیس لیں اسے تھوڑا سا میلٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی یہ مسالہ میں لگا کر تقریباً دو گھنٹے رکھوں گی تھوڑا سا گوشٹ ٹینڈر ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہم اس کی کوکنگ کریں گے اچھی طرح مکس کر لیں کھلا سا ہمارا پپیتا بھی پگل جائے گا تھوڑی دیر میں اور پھر اس کے بعد یہ یہ لیجی ناظرین یہ ہمارا مکس ہو گیا اور اب ہم اسے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اور پھر میں آپ اس کی کوکنگ بتاؤں جی ناظرین اب ہم ٹکوں کو پکا رہے ہیں اور ہم میں اسے کوکر میں پکا رہی ہوں اس کی دو ریزن ہے ایک یہ کہ ہم جب کوئلے کا دم دیں گے تو بہت اچھا سا پانچ منٹ بھی مشکل سے اگر رکھیں گے تو بہت اچھی سی اس میں سمیل آ جائے گی نمبر ایک نمبر دو یہ کہ کوک بھی ہو جائے گا میں نے اس میں ون فورت کپ تیل ڈال دیا ہے تھوڑا سا تیل کی ضرورت ہوتی ہے تکوں میں آپ کو پتا ہے اگر آپ سیخوں پر بنا رہے ہیں تو پھر تو کوئی اشیو ہی نہیں ہے اور اب میں اس کو تیل گرم ہو گیا پانی ہم دلکل نہیں ڈالیں گے پکر میں پکانے کی وجہ یہ ہے ہم اس میں پانی دلکل نہیں ڈالیں گے اگر آپ چاہیں تو اسے اوور نائٹ ہی رکھ سکتے ہیں لیکن جس وقت آپ پکانے لگیں جائے کی واتیں اوور نائٹ رکھیں گے تو اس کو سلس میں رکھیں گے لیکن جب آپ اس کو پکانے لگیں اس کو پہلے سے بانڈ ڈال کے رکھے گا یہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائے یہ ایک بہت امپورٹن ٹپ ہے کہ جب یہ روم ٹیمپریچر پہ ہوتا ہے تو جلدی جلتا ہے بس اب اس کو اس میں میں نے اسی طرح ڈال دیا اور میں اس کا لڈ لگا دوں بلکل ہلکی آنچ سے ہم اسے رکھیں گے بلکل ہماری اس کی آنچ ہے وہ بلکل سلو ہے تقریباً دس منٹ اس کو میں اس پہ رکھوں گے بلکل سلو آنچ پہ ہم نے اس میں پانی بلکل نہیں ڈالا بلکل اس اس کو رکھا ہے دہی ہے لسندرک ہے پپیتہ ہے اسی کیا جو پانی ہے وہ ہے ہم اس کو دس منٹ کے لیے بلکل سلو فائے ہمیں وسل نہیں چاہیئے ہم نے صرف اس کو اس پہ پکانا ہے اور اس کے بعد میں کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ لیے جی ناظرین ہم نے دس منٹ بعد دس منٹ ہم نے چھولہ آن رکھا پھر چھولہ بند کر کے اسے کھنڈا کیا اور کھولا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کافی پانی ہے اب ہمارا گوشت گل چکا ہے لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں گوشت پر ڈپینڈ کرتا ہے اس لیے میرے دس منٹ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا گوشت بھی دس منٹ نکل جائے اگر آپ کو لگے کہ گوشت میں کسر ہے تو آپ اسے مزید رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ گککر میں بنا رہے ہیں تو ایک دو ویسل دے سکتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے گوشت گوشت پہ ضروری نہیں ہے کہ میرا گوشت جتنی دیر میں گلا ہے گوشت نہیں دیر میں آپ کا بھی گوشت کر لیا اب ہم اسے خوش کر لیں گے اور تیز آنچ پہ کریں گے ساتھ نے ہم نے دوسرے چولے پہ کوئلا رکھ دیا ہے دہکنے کے لیے تاکہ ہم اس پہ دم دے سکیں یہ دیکھیں ناظرین سککوں کا پانی بلکل خوشت ہو گیا ہے اور یہ تقریباً جن سے گئیں بلکل جب آئل بہار آ جائے گا تو ہم اس کے تیاز ہو جائیں گے ساتھ ہم اسے کوئلے کا دم دیں گے اور اس پوائنٹ پہ آپ اس کا نمک چک سکتے ہیں مرچیں پرسٹ ہوں گی لیکن نمک آپ چک سکتے ہیں کیونکہ ہم نمک تھوڑا کم ہی رکھتے ہیں اس پہ چک سکتے ہیں اگر آپ لوگ تیز کھاتے ہیں تو آپ اس میں ایک ٹی سپون سے کم پورا ایک ٹی سپون مر ڈالیے گا کہ اس میں نمک ہے تو آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے بلکل ہو گئے ہیں تیار اور یہ پرفیکٹ ہے اور ہم اس میں کوئلے کا دم دیں گے دیکھیں ناظرین میں نے اس میں ایلمونیوم کی چھوٹی چی کٹوری رکھ لی ہے اگر آپ کے پاس کٹوری نہ ہو تو آپ ڈبل اوٹی کا ٹکڑا پیاس کا چھلکا پیاس کا جو ایک پرت ہے وہ رکھ دیں یا آپ اس میں ایلمونیوم فوائل آج کل بہت آسانی سا اویلے بلے اس کا ایک چھوٹا ٹکڑا رکھیں اور اس میں آپ دہکتاوا کوئلہ رکھیں اور اوپر سے تھوڑا سا یہ دیکھئے زبردست قسم کا دھوان شروع ہو چکا ہے اس میں اس میں اس کو لیٹھے گا بچ چولہ بند ہے اور یہ ہمارے ٹکے پانچ دس مرد بعد آپ کھول سکتے ہیں اور یہ زبردست قسم کا ٹکے آپ کے پین میں تیار ہو جائیں گے اگر آپ کی پتیلی ہے تو اسے اچھی طرح ٹائٹلی بند کر دیں پیک کر دیں تاکہ اس میں سے دھوان نہ نکلیں اور وہ بھی پانچ مرد بعد آپ کھول سکتے ہیں تو اب ہمیں آپ کو دیش آؤٹ کر دکھاتے ہیں مزیدار بوٹی ٹک کا تیار ہے ہم نے یہ پین میں تیار کیا آپ سیخوں پر بھی تیار کر سکتے ہیں اسی طریقے سے بہت سمپل طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے مسالہ آپ ایک دفعہ تیار کر لیں اس کے بعد آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کا بٹن دبائیے شیئر کیجئے اپنے فیملی اینڈ فرینڈس میں اگر آپ نے میرا چینل اب تک سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کریں میرے چینل پر بہت ایزی ریسپیز ہوتی ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی